سی سی پیو لاہور کی تقرری مزاق بن گئی پنجاب حکومت کا ایک اور ہیوٹن بی اے ناصر کے تبادلے کے احکامات منصوب ظلفکار حمید کھوکر کا بطور سی سی پیو لاہور واپسی کا حکم بھی منصوب ظلفکار حمید کے کوشت پر جانے کے باعث بی اے ناصر کو عارضی طور پر سی سی پیو بنایا گیا ظلفکار حمید کو اپنے موجود آہدے پر کام جاری رکھنے کا حکم محکمہ ایس اینڈ جی ایڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر اور تبادلوں پر پبندی آئے نوٹفیکیشن جاری کسی بھی محکمہ میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھیجوائی جائے وزریارہ پنجاب کا حکم فیراغان ہاؤسنگ سکینڈل میں بڑی گرفتاریاں خاجہ برادران کی زمانت میں توسیح کی درخواست مسترد نیب نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا سخت سیکیورٹی حسار میں نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک منتقل طبی ٹیم کی جانب سے دونوں بھائیوں کا معاینہ بلڈ پریشر میں معمولی اضافے کی نشاندہی مجموعی طور پر صحت مند قرار خاجہ برادران کی گرفتاری پر عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی شدید نارے بازی 75 سال کی جد و جہد ہے جو خاجہ رفیق شہید شہید شنو ہوئی ہے ہمارا دامن اور ہمارے ہاتھ صاف ہے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا آگے بھی کریں گے دامن صاف ہے 75 سالہ جدد جہد ہے جو خاجہ ساد رفیق شہید سے شروع ہوتی ہے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا پیراغون ہاؤسنگ سکیم کا مالک ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا گرفتاری کے خیلاف کوئی مقاہمت نہیں کی خاجہ ساد رفیق کا جوشیلہ خیطہ خاجہ ساد رفیق کی بیوی نے کیسر امین بٹ سے مل کر پیراغون ہاؤسنگ سٹی میں پارٹنرشپ کی خاجہ برادران نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کمیشن کے طور پر لیے ایک ہی گھر کا نمبر تین تین لوگوں کو آلوٹ کیا گیا نیب وکیل کے دلائل قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ ایک گھر ایک ہی بندے کو آلوٹ کیا گیا خاجہ ساد رفیق کا عدالت میں بیان پیراغون سوسائٹی میں خاجہ برادران کے نام چالیس کے نال ارازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیا بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایونیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایونیو کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیب ترجمان کا اعلام یا جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف محکول چواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیب چھویں نیب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی دنخواست مسترد کر دی یہ تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خاجہ استاد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیمن نیب لڈی اے قواف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام قواف لڈی اے کو جمانہ کروائے سابق ڈریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ نے سکین کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث لڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی اساسا جات اور رمضان چگر مل کی تحقیقات حمزہ شہباز کو ایف آئی اے نے بیرون ملک جانے سے روک دیا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی پرواز سے آف لوڈ حمزہ شہباز قطر ایرویس کی پرواز چھ دو سفر سے دوہا جا رہے تھے حمزہ شہباز کو نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملے لندن جا رہا تھا نیب میں چلنے والی انکوائری میں مطلوب نہیں ہوں سب کہتے ہیں نیب کالا قانون ہے مسلم لیخ نون کے وفق کے ڈیپیٹی سپیکر سے ملاقات خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست آئین اور رولز کے تحت میرے پاس اختیار نہیں ڈیپیٹی سپیکر کا جواب خاجہ برادران کی گرفتاری کے خلاف مضمت اقرارداد خاجہ برادران کے خلاف کئی ماں سے کیس چل رہا تھا گرفتاری غیر قانونی بات نہیں حمزہ شہباز کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا خاجہ برادران کی گرفتاری پر رد عمل پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اور انگزیب کے خلاف بھی شکنجا کسنے لگا نیب نے مریم اور انگزیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی اسپوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزربائیجان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا قالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیر اعلیٰ نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جوان نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کل دھرنا اور احتجات کرنے کا پلان انتظام یا مانی نہ ہرتالی ڈاکٹرز پیچھے ہٹے ینگ ڈاکٹرز نے ہرتال کا دائرہ کار وسیع کر دیا جمعے کو اوپڈیس بند کرنے کی دھمکی پی پی ایک سوارسٹ زمنی الیکشن انتخابی مہم ختم ہونے میں چھ گھنٹے باقی خاجہ ساد رفی کی خالی کردہ نشست پر تیرہ دسمبر کو جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کے ملک اسد کھوکر اور نون لیگ کے رانہ قالد قادری کے ماہ بین کانٹے کا مقابلہ متوقع ایک لاکھ شبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق راہدہی استعمال کریں گے کرپٹ مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوان کے جائزہ کام اور جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان گزدار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات پنجاب کابینہ نے سنتی پولیسی بنا لی بارہ لاکھ نوکریاں پنجاب کے ذمہ آتی ہیں ٹیوٹا سمیت تین اداروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا سرمایہ دار ملک میں آتا ہے اور حالات دیکھ کر واپس تلا جاتا ہے صبحی سنت و تجارت میاں اسنم اقبال کی پریس کانفرنس سیاست اور ذراعت اب چلے گی ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا دہی علاقوں میں فیملی فوٹ فیسٹیول منانے کا فیصلہ تیس دسمبر کو شرک پورا میں امرودوں کا پہلا فیسٹیول لگے گا صبحی وزیر سیاحت یاسر حمایوں کہتے ہیں کہ ہر ماہ مختلف دہی علاقوں میں فوٹ فیسٹیول کروائے جائیں گے چلڈن ہسپتال میں دی سکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا دوسرا کانوکیشن ساتھ مختلف شعبوں کے طلابہ میں بی ایسی آنرز کی ڈگنیا تقسیم صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت طالبات نرسز اور پیر امریکل سٹاف بھی موجود اور ڈیسکون گروپ کے ذرہ تمام سائلانہ سپورٹس گالہ شترنچ ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن دیگر کھیلوں کے مقابلے ادارے کے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت موسیقی